شریف شیوائے نماز کو نماز دل سے کرجا ہو گیا سمسیا وکٹ ہو گئی تکلیب بڑھ گئی دکھ بڑھ گیا آپ سنکر بھگوان کے مندر میں جا کر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سی ہو رائیں یا کہیں جائیں آپ تو آپ کے گھر کے پاس میں جو شیو مندر ہو اس مندر میں ایک لوٹا جل چڑھانا چالو کر دو وہ دیرے دیرے دکھ کاٹنا پرارم کر دے کاٹے گا دکھ بس جل چڑھانے کا ایک نیم ہے شیو جی کا سنکر بھگوان کو جل چڑھایا جاتا ہے دکھ کاٹنے کے لئے تکلیب کاٹنے کے لئے کشت مٹانے کے لئے تم ایک نیم ہے سنکر بھگوان کا جل چڑھانے کا جو نیم ہے جیسے یہ گول جلادھاری ہے یہاں سے پانی گرتا ہے یہ شیو لنگ ہے یہ دو جو بھگوان کا پانی جہاں بہ کر جاتا ہے یہ گول میں سے تو یہاں جو اس تھان ہے یہ سیدھے بھاگ پر گڑنے جیوی راجمان ہے لیپٹ بھاگ میں کارٹی کے جی ہے بیچ میں ایک موٹی سی لائن ہوتی ہے جہاں اشک سندری ہے اوپر سے جو بوند بوند پانی گر رہا ہے وہ شنکر بھگوان کی پانچ لڑکیاں ہیں جایا وشہرا ساملی باری دوتلی اور دیو جہاں گول بھاگ ہے جہاں شیولنگ رکھا ہوا ہے یہ ماتا پاروتی جی کا ہست کمال ہے جس کو پیٹھی کا کہتے ہیں مہارا جی جل چڑھانے کا نیام ہے جب ہمارے اوپر دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کشت ہو ہوتا ہے بڑی دکت پریشانی ہوتی ہے تو ہم جل چڑھاتے ہیں تو جل کو چڑھانے کا نیام ہے پہلے گڑنے جی کا اس تھان کارٹی کے کا اس تھان اشک سندری کی جگہ پھر ماتا پاروتی کی پیٹھی کا اس کے بعد جلا دھاری کو اسمرن کر کر جل دیرے دیرے شنکر بھگوان پر چھوڑا جاتا ہے جب دیرے دیرے شیوجی پر جل چڑھائیں اس کے بعد میں آپ اپنے من کی کامنا جب جل چڑھاتے جائیں اور بابا سے کہتے جائیں بابا روج کامنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار آپ کامنا کرو اور اس کے بعد جل چڑھانا پرارم کرو اور اس کو کہنا ضرور تیرے دروار سے کوئی کھالی نہیں گیا میرے شمبھو میں نہیں جانتی میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کنکر شنکر ہے اور تو سنتا جرور ہے برحمہ برحم لوک میں ہیں بھگوان بشنو بیکونت لوک میں ہیں پر مرتیو لوک میں میرا دیو دیدیو مہا دیو ہے میری سنے گا جرور اور بابا سے بینے کر کر آپ آئیے جل چڑھانے کا نیم اگر دکھ ہے تکلیپ ہے کشٹ ہے تو ایسے چڑھا دو اور اگر من کر رہا ہے داریٹ شیوجی پر چڑھانا آؤ تو تمہاری مر جی شیو تتو کس کو کہتے ہیں سنکر کا گنگان شیو کا اسمرن بھگوان شنکر کا منتر جاپ کس کو کہتے ہیں یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بھی ترشیو سمایا ہوگا اور ایک بشواس کے ساتھ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا جتنے لوگ آسٹھا پر کتھا سن رہے ہو جتنے فیس بک یوٹیوب پر سن رہے ہو اور جتنے لوگ مالے گاؤں کی یہ پویتر بھومی پر بیٹ کر کتھا سن رہے ہو آپ دل سے اس کی کتھا سننا اس بانی کا اس بیاسپیٹ کا ایک شبد ہو سکتا ہے ہاسپیٹل میں پڑا ہوا کوئی بیتی کرجے میں ڈوبا ہوا کوئی بیتی گلت ویسن میں پڑا ہوا کوئی بیتی کو آپ کے دوارہ نکلی ہوئی بانی سے بھی باہر نکال سکتا ہے جیسے اس ماں کو کہا کسی نے سیوروالا مہراج کہتا ہے ایک بار چلے تو جا سنکر جی کے مندر میں اس نے پتر میں لکھا جب وہ سیوروالا مہراج کہتا ہے چلا چلا کر کہتا ہے ایک لوٹا جل ساری سمجھ سے آتا حل تو جا سات سال میں اس بچے کی وانی باپیس آسکتی ہے جو پانی نہیں تھی جب وہ بانی میرا مہا دیو دے سکتا ہے وہ دیکھو اس ماں کے چہرے کی خوشی اس ماں کے چہرے کی رونکتا جس کا بیٹا سات سال بار بولا ہو اس کا آنند دیکھئے کہ کتنا ہوگا کتنا آنند ہوگا ایک بات اور اچھے سے سمجھ لیجئے جو بچے چچڑے ہوتے ہیں چائے گھر میں بیٹے ہوں بہویں ہوں ستاس ہو سسر ہو پریوان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں چچڑ پرورتی کرتے ہوں یا چچڑا سبھاو ہو جڑا جڑا سی بات میں کروڑ آ جاتا ہو بولنے کا بھان نہیں رہے پاتا ہو شبدوں کے بان چلتے ہو تو مہارک پردوش کے دن پردوش کال میں بلپتری کے پیٹ کے نیچے ایک جو پتہ آپ کے پاس میں ہو پان کا مل جائے تو پان کا پیپل کا مل جائے تو پیپل کا بلپتر کا مل جائے تو بلپتر کا اس پتے پر ماتل تھوڑا سا شہد اور سات دانے چاول رکھ کر گھی کا دیا لگا دو مہارک اور تھوڑا سا جل ہاتھ کی انجری میں لے کر بھگوان دیو عدی دیو مہا دیو کا اس مرن کر کر کہ اس بلپتری کے برکچے کے نیچے ماتا لچمی پاروٹی سرسطی وراجمان ہے اسی بلپتری کے پیڑ کے نیچے میرے دیو عدی دیو مہا دیو کا بارہ جوتل لنگ کا سروپ پرگٹھے ان کا اس مرن کر کر جل چڑھا دیجئے اور اس کا اس مرن کر لو جو چڑچڑ پروتی کرتا پروت کرتا جس کو بولنے کا بھان نہیں ہوتا ہو سممان نہیں دیتا ہو اب شب دکھا ہے ان کا اس مرن کر کر چھوڑیں گے ایک دم ایک پردوش کریں گے دوسرے پردوش تک تو آپ کو کوئی دکھت ہی نہیں دو تین پردوش کر کر دیکھیں بابا کرپا کریں تین جگہ پر اگر کوئی بیماری ایسی ہو گئے کہ وہ سماپت نہیں ہو رہی بڑی بڑی تکلیف مطلب ایک بار دوائی اگر چالو ہو گئی تو دوائی بندی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو تین جگہ پر جل چڑھانا پرارم کر دو مطلب ایک ہفتے ایک ہفتے سے زیادہ چڑھانا بھی نہیں پڑے گا جیسے ایک ہفتے آپ ٹیبلٹ لیتے ہو گولی لیتے ہو ایک ہفتے چڑھانا پرارم کر دو سب سے پہلے بیل پتری کے پیڑ کے نیچے کیا کرنا ہے جل کا پاتر لینا ہے اس میں دو دانے چاول کے ڈالنا دو دانے اکچت کے ڈالیے پہلے بیل پتری کے پیڑ کے نیچے جاؤ وہاں جل چڑھاؤ پھر جائیے پیپل کے برکش کے نیچے وہاں جل چڑھائیے آخری میں یا تو شمی کے نیچے یا پھر آولے کے نیچے ان دونوں میں سے کوئی ایک برکش جس کے نیچے پر ایک ہفتے اگر آپ نے آولے میں چڑھایا ہے تو آولے میں ہی چڑھانا شمی میں چڑھایا ہے تو شمی میں چڑھانا ہے یہ بدل کے میں چڑھانا کہ آج میں شمی میں چڑھا دیتی ہوں کلاولے میں چڑھا دوں گی ایسا نے شنکر بھگوان پہ چڑھا ہوا جل جو بہ کر جاتا ہے اس کو تین جگہ پر ضرور لگانا چاہیے دھیان سے سنیے گا نو برہ جو شریر پر آہو کے تو منگل بودھ شنی پریسان پرتے ہیں اس کی سماپتی کے لئے شب پر چڑھا ہوا جل نینوں پر کنٹھ پر مستشک پر تین جگہ پر جس کے پرتی دن شیو پر چڑھا ہوا جل لگتا ہے اس کو کبھی نوگرہ پریشان نہیں کر سکتے